موسیقی 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 اچھے قدیش پاکتہ لکسور عرض یہ تھی کہ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے آپ نے شبہ ظاہر کیا کہ بہت سارے موقعوں پر جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے یعنی منع کرا اس کام کو کرنے کے لیے اور وہی پر وہ کام آپ علیہ السلام نے خود بھی کرے ہیں یا اپنی زندگی میں ان کو اپنایا ہے اس عمل کو اور لوگوں کو اس کے نہ کرنے کی ترغیب دلائیے ابھی جیسے کہ یہ کرونا وائرس وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور اس کے اندر بھی کچھ ایسی حدیثیں سامنے آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے بیماری سے دور رہنے کے حکم دیا ہے کوڑ کی بیماری سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس قسم کی باتیں اور بڑا ٹکراؤ تھا حدیثوں میں اور یوٹیوب کی آپ پس کی لوگوں کی ویڈیو میں کہ بیماری اڑ کر نہیں پھیلتی اور پھر یہ حدیث پیش کی جاتی کہ حضور علیہ السلام نے پرہیز کا حکم دیا برس والے سے کوڑ والے سے دور باگنے کا حکم دیا تو اس قسم کی باتیں تھی تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کام کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا ہے اس کی ایک تو دو وجہ ہوتی ہیں ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے اس کام کو جو ہے یعنی جائز کرنے کے حکم میں وہ کام لائے جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو ناجائز اور منع نہ سمجھے یا پھر یہ وہ کام کیا جا سکتا ہے اس کے جواز کے حکم کے لیے سرکار مدینہ اس کام کو کیا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں کے اندر اس کے کرنے کا اور جائز ہونے کا ایک پیغام جائے دوسری کچھ ایسی حدیث پاک ہوتی ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام دوسروں کو منع کر کر خود اس کی عمل کی یعنی ترغیب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے مراد یہ ہوتا ہے ایک تو لوگوں کے اندر یہ فرق واضح کرنا بھی مراد ہوتا ہے اس سے کہ میں انبیاء یعنی میں انبیاء کی جماعت سے ہون کا سردار ہوں نبی اور تم نبی نہیں ہوں تو یہاں پر کبھی کبھی عقیدوں کی تھوڑی لوگوں کے اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ برس والے کے ساتھ یا کوڑ والے کے ساتھ دوری اختیار کرنے کا حکم دیا اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے ایسا بھی ثابت ہے تو آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے دور رہو اور آپ نے ان کے ساتھ میں کھانا کھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انبیاء جو ہیں وہ شفا دینے والے ہیں اگر کوئی مریض ان کا قرب حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا کامل اعتماد انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے ان کے مقابلے کا کسی کو ان کی برابر کا اعتماد نہیں ہو سکتا اب کیونکہ حضور علیہ السلام کے ایک حدیث پاک بھی ہے کہ آج کا دن گزرے ہوئے سے یعنی آنے والے سے بہتر ہے اور گزرہ ہوا آج سے بہتر ہے اور اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا تو مطلب جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ یا جیسا معاملہ پہلے گزر چکا وہ اچھا ہے آج سے اور جو کیا کہتے ہیں آج اچھا ہے آنے والے وقت سے اور ایسا ہی چلتا رہے گا تو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے دور قیامت کی طرف جائے گا تو لوگوں کا اللہ تعالیٰ بطالہ پہ اعتماد تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا اس کے ایک مثال جو ہے وہ پچھلی امت میں اتارے گئے کھانے کے تعلق سے بھی آپ قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ کل کے لیے کھانا جمع کر لیا جائے اگر یہ کل نہیں اترا تو کیا ہوگا تو پھر وہ کھانا سڑنا شروع ہو گیا تو یہی اعتماد ہوتا ہے کہ اب ہوگا یہ کہ اگر آپ کسی مریض کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے خدا نہ کرے اگر آپ کو کل کو اس مرض کا کوئی بھی ایسا یعنی لکشن بھی اگر آپ کو نظر آ گئے تو آپ فوراں یہ غمان کر لیں گے کہ شاید میں نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے یا میں اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں اس لئے ایسا ہوا ہے تو اس لئے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آپ جو ہے پریز اختیار کرو اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ وہ بیماری آپ کے اندر اس سے آ سکتی ہے اس کے بیکٹیریا یا جراسیم سے تو اس سے جو ہے وہ پریز اختیار کرنے کا حکم اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو ہے عقیدہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان کامل نہیں ہوتا ہر شخص کے جیسا انبیاء کا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کام کو کرا اور آپ کو جو ہے اس سے منع فرمایا کہ آپ اس سے پریز کرو ہاں کسی کا ایسا کامل یقین ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد ہو کہ اس طرح سے کوئی بیماری نہیں پھیلتی تو وہ جو ہے وہ اگر کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو لیکن ہم معاملے تھوڑے شکشبے کے ہوتے ہیں تو لوگ اس میں بد غمانی میں اور بد برے غمان کے اندر بھی جائیں گے اور بد شغونی میں بھی جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو منع فرمایا کہ وہ کام جو ہے مت کرو جیسے کہ ایک مثال آپ نے یہ کرونا وائرس کے وقت میں مریضوں سے دور رہنے کی پیش کی اسی طریقے کی ایک اور حدیث جیسے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کماریوں سے نکا کرنے کے لیے فرمایا ایک صحابی نے جب جو ہے وہ ایک شادی شدہ یعنی طلاق کے بعد آہ ودوہ صحابیہ سے جو نکا کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کماری سے نکا کرنا چاہیے تھا اب یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ کماری کا نکا کوارے سے کیا جائے یعنی یہ اور آپ نے جو پہلا نکا فرمایا حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ سے تو وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عمر شریف کتنی تھی تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے خود وہ معاملہ کیا اور دوسروں کو منع فرمایا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہوگا یہ کہ جب اگر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ شادی شدہ پہلے سے عورت سے نکا کرتا ہے اگر اس کے بعد میں معاملے نہیں سلے تو پھر اس کے اندر گھر بگڑنے کا لڑائی جھگڑے کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے اور اگر آدمی اس میں سکون حاصل نہیں کر پایا تو پھر وہ اس کو خدا کی رضا کے لیے شاید نہ رکھے تو آگے اس کو اور زیادہ دشواری پیش آئے مثلا یہ کہ پہلے ہی وہ ایک حادثے سے گزر چکی ہوتی ہے تو دوسرے میں پھر وہ گھر بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن آدمی اس کو تھوڑا دبانے کی کوشش کرتا ہے یہ پہلے سے طلاق شدہ تھی تو چار باتیں اس کو ایکسٹرا سنانا یا تھوڑا دبا کے رکھنا اور وہ ویچاری مظلوم جو ہے وہ اس طریقے کی باتوں کو سہن کرے گی تو اس سے جو ہے گھر بگڑتے ہیں تو عورت کی عزت کی حفاظت کی لیے آپ کو حکم دیا کہ اگر آپ اس طرح نہیں نبا پاؤ گے بعد میں گھر بگڑے یا کچھ بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح کریں اس سے کہ جس کا پہلا نکاح یعنی ایک بھی نکاح نہ ہوا ہو لیکن آپ نے کر کے فرمایا کہ آپ گھر بگڑنے کے لیے نہیں آئے اور آپ کیونکہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے اس لیے آپ نے خود فرمایا اور یہ میسیج دیا کہ آپ جو ہے مجھ جیسے نہیں ہو یعنی جو غیر نبی ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے جیسا عدل و انصاف جو ہے نبی کر سکتا ہے ویسا عدل و انصاف آپ نہیں کر سکتے تو اسی طرح امت کو جو ہے خسارے سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے نکاح کرو یعنی جو صحابی کے لیے فرمایا تھا کہ آپ نکاح کرو کماری سے اور آپ نے نکاح فرمایا پہلا حضرت خدیزہ سے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ نبی کے برابر نہیں ہو اور جیسا عدل انصاف نبی کرے گا ویسا عدل انصاف آپ نہیں کر سکتے تو اس لیے بہت سارے معاملوں میں کہ جہاں آپ کو منع فرمایا تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس کٹیگری کے نہیں ہو اور آپ کے معاملات نبی کے معاملات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں تو ایک امت کو میسیج بھی اور خسارے سے بچانے والا معاملہ بھی تو اس لیے حدیث پاک کے اندر اس قسم کے دو واقعے جو آپس میں بازاہر ٹکراتے ہیں پیش آ جاتے ہیں کہ جیسے بیماری سے بچنے کو منع کیا لیکن آپ نے کھانا کھایا اس کی بنیادی وضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد لوگوں کو امبیاء کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا